اوگے مچھو اب بڑی ہے اونکوی بات وہ ہے آج ٹوپک فلسطین ایشو اس پرک ڈانلڈ ٹراؤنگ نے اس بات پر بڑا زور دیا ہے کہ فلسطین والوں کا اور اسرائیل والے ہمیشہ کے لئے مسئل کر لیں لگ یہ رائے کہ پیرا کو فارم کی طرح وہ بھی نوبل پرائس سے آ رہے اور الیکشن بھی کر لیے تکہ یہ سورتاً بہت چہیٹ ہو گئے اب امریکان عوام ذہا بھی بسند نہیں کرتے کہ امریکہ کسی جنگ میں نہیں ہوتا اس کے بجائے اگر امریکہ پیس پروسس کرتا ہے وہی بجائیہ اپنانیسان میں بھی گھر رہے ہیں اور فلسطین میں بھی فلسطین کے اس وقت جو پریزیڈن ہے محمود آباز تو کیا فلسطین کوئی ملک ہے یا نا بہت پہلے جانا پڑے گا ہم جو تینوں ابراہیمی منذب کہلاتے ہیں مسلم کے ریشن اور یعوی تینوں کے لئے بڑی مقدس جگہ ہے جس کم یروش اللہ کہتے ہیں بیت مقدس کہتے ہیں ہکلے سلیمان جو بھی کہتے ہیں حضر سلیمان علیہ السلام کے دور میں ہکلے سلیمانی کی تامین ہوئی واحد اس چپچرے دیسے جننات نے منایا ہے حضرت عیسی علیہ السلام بھی یہیں پیدا ہوئے یروش اللہ بھی کہناتا ہے اور بیت مقدس مزید اقصا اور نمی بھر سلیم محراج پہ ہی ہنگیتے ہیں مزید ملک کے بلا ہوئے ہیں بہت عرصے تک یہ علاقہ جو ہے ہورے کا بورا سلطنت عثمانیہ کے پاس تھا فرس فورڈ وار کے بعد جب سلطنت عثمانیہ کے ٹکڑے ہو گئے تو یہاں پہ دنیا بڑھ سے جوئش کو لا کے پاس آئے بریٹن نے اور 1948 نے ان کو ایک ملک دے دیا گیا اس بات کو تسلیم نہیں کیا فلسطین والوں نے اور فلسطین کی اور اسرائیل کی جنگ یہ جنگ بہت بڑی اور اس جنگ میں کامیابی کس کو مل گئی جناب اسرائیل کو مل گئی اور بہت سارے علاقے حالانکہ فلسطینیوں کے مات کے لیے ایجب بھی آ گیا تھا سیریا بھی آ گیا تھا لبنام بھی آ گیا تھا ایراح بھی تھا سیریا بھی تھا مگر اسرائیل کی آن بھی بہت رہن تھے اور 1948 میں ہونے والی یہ جنگ اسرائیل بھی گیا اب جسے ہم اسرائیل کا علاقہ کہتے ہیں جو پاس میں فلسطین تھا فلسطینی زیادہ تر یہاں تو یہاں بات ہے جو کے علاقہ بیس بین کلاتا ہے یا غزہ اسٹریپ جو کے ایجبٹ سے ملتی ہے باقی تقریباً تمام تر علاقے میں اسرائیل نے وہاں یہودیوں کو بس آ دیا ہے ایون سیریا کا علاقہ بولان ہائرڈ بھی اسرائیل کے ہی قبضے میں آ گیا ہے یہ سب کب ہوا؟ 1967 یہ عربوں کو بہت ہی خوفناک شکست ہوئی تھی چھئی رنگی ہنگ میں اسرائیل نے ایجبٹ سے سہرائے سینائی اور سویس کے عمل تک چھن لیے تھے اور لبنان سے جورڈن سے سب سب بہت سارے علاقہ چھن لیے تھے تام 1973 میں ایجبٹ اور سیریا نے دوبارہ حملہ کیا اسرائیل پہ اور ایجبٹ نے پہلی دفعہ اسرائیل کے خلاف کامیابی حاصل کی اسرائیل کی پہلی شکست ایجبٹ ڈھاٹو ہی ملٹی چھن لیے تھے اور بہت سارے علاقے واپس میں لیے لیکن جب کیام ڈیوڈ میں ایجبٹ نے اسرائیل کو تسلیم کیا تو پھر سیرائے سینائی بھی مل گیا ان کو اور سویس کے عمل بھی اس کی قیمت ان کو یہ دینی پڑی کہ اسرائیل کو تسلیم رہنا پڑا جس پر انہیں ارگ لیک اور روائیسی سے نہیں کھان دیا گیا تھا فلسطین کا جو ابھی علاقہ ہے 602 کلومیٹر اسکوائر جو کہ دنیا میں 163 پہ آتا ہے دو پارٹیں ویس بینک اور ناس سٹیم بھی چکر لیا بتا تمہار کو یہ جو ڈیٹ دیکھ رہے ہیں پندرہ نومبر 1988 کو ایک ریسولوشن پاس ہوئی ان میں 43177 جس کے درد دسائید ہوئا ہے کہ یہ جو غزہ سٹریپ اور ویس بینک جس پر یروشن انبیات ہیں اس علاقے پہ فلسطینی ریاست کا ان کی جائے گی ویسے اوفیشلی ان علاقوں پہ کنٹرول گز گئی اسرائیلی کا رہر اسرائیل اس کے لیے آجید نہیں یہاں لیکن 1994 میں ایک پیس پروسس ہوا اور فلسطینیوں سے شرط یہ رکھی گئی دی کہ انہوں کو اسرائیل کو تسلیم کرنا پڑا اور انہوں نے تسلیم کیا اس کے مطلے فلسطینیوں کو اس علاقے پہ لوکل گارمنٹ دے دی یعنی کہ دیکھے ملک یہ اسرائیلی ہے لیکن ہوتا ہے نا جیسے کہ بلدیہ کو کچھ پاکر دے دی بلکہ میر کو میر نہیں کہہ رہے بلکہ پریزیڈنٹ کہہ رہے پاکستان نے ایک سٹیٹ بھی ہے کونسی آزاد جمہو کچھ بھی ہے جہاں کے جو سربانہ ہے وہ پریزیڈنٹ اور پی ایم کیا آتے ہیں اڈنر سیم کیا کچھے تو یاسر ارفات پہلے فلسطینیوں کو پریزیڈنمنٹ میں 2004 میں ان کی وفات کے پاس سے محمود عباس بننے جا رہے ہیں فلسطینیوں کی بہت بڑی ارگنائزیشن ہے پی ایلو چونکہ بڑی اترک لبرل پارٹی مانی چاہتی ہے وہی فلسطینیوں میں مذہبی کا بات آئی جس کا نام اماس تھا اور اماس کی حکومت کا ہے غزہ اسٹرپ یا لیدہ بات ہے کہ ان دونوں کے اپنے کا بڑے شدید اختلاف اندیں غزہ اسٹرپ میں جا اماس کی حکومت نے اس کو پیلے تسلیم نہیں کرتی یہ پیلے لوگوں نہیں کرتے اور اور فلسطینی لیبریشن اورگنائزیشن کو تو ایک سو بچاس سے زیادہ کنٹریز فلسطین کو تسلیم کرتی ہیں بہت ساری ان دولوں کو تو کوئی تسلیم کرتی ہیں تو پیرلل گورنمنٹ بنیں گے یہ بھی اپنے آپ کو فلسطین کا پیلن 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 کہتے ہیں اماس کے لوگ بھی اور اپنے ہیں اب ذہر ہے اماس سے اتنی نہیں کرتی ویسٹرپ ملد کی کیونکہ ذہر ہے یہ کافیت تک مذہبی ہیں ریسے بھی اگر آپ فلسطین لیبریشن اور فلسطینی سٹریٹس کو زیادہ تر ایشی آفریقہ نہیں تسلیم کیا آسٹریلیا بہت رہنے نہیں کیا آمیریا کینیڈا نے نہیں کیا تاہر ہی ویسٹرپ ملدریز ہے جو تسلیم نہیں کرتی سال امریکہ فتال کرتا ہے 10 جنوری 2015 کو سٹاکھول میں بھی فلسطین کا سفارت کانا کھلا ہے پہلی ویسٹرن ملدری جہاں سویڈن میں ان کی امیسی سویڈن میں دسلیم کر لیا اب ایشن کے ایفریس پورسس میں نقاف ہے بہت ساری یہ بھائی کبھو ہوتا ہے جو میں پی رہا ہوں ایک صحابہ آتے ہیں وہ دیکھ کے چاہتے ہیں بہت اچھا ہوتا ہے کیوں میرے بھائی اب بات ہم کس کی گھر رہے کہ مسئلہ کھا ہے اب اگل کل کل کلہ کو اس کو فلسطین کو مل کا درجہ دیا جاتا ہے تو پھر ہوئے بات جس نہ ریس پاکستانیس پاکستان کا پاتا ہے یہاں یہاں اور یہاں چلے جی ہو جاتا ہے بعد میں بھی یالو اور امبان ساں پس پر ڈیسائیڈ گر لے دیں گے جی الیکشن ہوگا جس کی میجاریٹی ہوگی دوسرے بات کہ یہاں یورو شنو بھی ہے جس کو ظاہر ہے یہودی بھی اپنا مقدس مقام کہتے ہیں کریشن بھی یوں ان کہتی ہے کہ یورو شنو شہر کو اوپن رکھا جائے گا حالانکہ ایسا نہیں ہے اسرائیل نے یہاں پر بھی ٹوٹی اپنا قبضہ کیا گیا اور یہ جو فلسطینی علاقے ہیں یہاں پر بھی آبادیاں بناتے جائے اور لوگوں کو خطر رہے گے جس نہ باقی علاقوں میں یہودیوں کی نالہ درگوں سے زیادہ ہو گئی تھی کہیں یہاں بھی ایسا نہ ہو جائے اور اگر ایسا ہو جائے تو پھر یہ پیس پروسس فہد مشکل ہوگا اسرائیل کے یہ بھی کہنے کے انہیں فلسطین کو واقعی سیپریڈ ملک بناتے ہیں کہنے کو دیکھیں فلسطین یون کا ممبر بھی ہے ملک ان کو تسلیم کرتے ہیں لیکن پریکٹیکلی ملک ہے گی کیونکہ نہ ان کی کوئی اپنی فوج ہے جس ان کو کیا اختہر ہے بلس ورس رکھنے کا ٹھیک ہے فوج یہاں پر کس کی ہے اسرائیلی کی اندر پچھو تو اسرائیل کو یہ بھی کہنا ہے اسرائیل ہون لوگ کا یہ کہنا ہے یا انتہاں دیشہ یہ کہ جی میں ایسا ہوتا ہے ہم تسلیم کر لیے تو عرب کنٹریسوں میں تسلیم نہیں کریں گے ہمارے پاس دو ہے ملا کے نکل جائیں گے پھر جو دنیا پر میں لاکھوں فلسطین ہیں یہ دور رہ رہے ہیں کیا وہ یہاں آئیں گے یا وہ بھاری رہیں گے تو بہت سارے ایسیوز آ رہے ہیں جو یہاں پہ آ رہے ہیں پھر جو اسرائیل کے موجودہ پرائی مینسٹر ہیں نایتا لیاو ان کو ٹولل ٹرم بہت زیادہ سپورٹ کرتے ہیں اور وہ چاہیے رہے ہیں کہ ان کے دور میں ہی یہ سارا مسئلہ حل ہو جائے اب اس کو پانکستان ایڈیا کا مسئلہ بھی آتا ہے کشمیر کا تو یہ کیا پولٹیکل مسئلہ بھی بن جاتا ہے اگر دوموں ممالک کی حکومت اس کو سولف کرنا چاہتی ہیں اور کسی نتیجے پہ پہنچنے لگے گی تو جو دونوں طرف اپوزیشنز ہیں وہ بہت شدید اترازات کرنے لگیں گی ان نیوشیشنز پر وہ یہاں پر بھی فلسینیوں کے اپوزیشن بھی شاید اترازات کریں اسرائیل کی اپوزیشن بھی اترازات کریں تو یہ بہت مشکل مسئلہ ہے کہ جی یہ پیس پروسیس ہو پائے گا یا نہیں ہو پائے گا بیس پروسیس کر کے اس مسئلہ کو ہمیشہ یہ بیاہل کل لیا جائے لیٹس اوپن ہم کہ کیا ہوتا ہے